بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدا وصلاة والسلام علی ملنبی بعد اما بعد ناظرین اکرام فقہ و فتاوہ کی تیسری نششت آج کی اس نششت میں دو مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں دعا کریں کہ اللہ صحیح بولنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اپنے ساتھیوں تک شیئر کرنے کی توفیق مرحمد فرمائیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں وکس بام جھنڈو بام یا عطرت یا سونگی جانے والی کوئی بھی چیز سونگنے سے روزہ نہیں پھٹتا بشرتے کے اس کے اجزاء حلق میں داخل نو مسئلہ نمبر دو کان میں تیل یا دواء ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ کان میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ دماغ تک پہنچ جاتی ہے اور فقہہ نے روزہ ٹوٹنے کی دو علت بیان کی ہے نمبر ایک پر جو معدے تک پہنچ جائیں نمبر دو پر جو دماغ تک پہنچ جائیں اور کان میں تیل یا دواء ڈالنے سے یہ تیل اور دواء دماغ تک پہنچ جاتی ہے جس سے دماغ کو فائدہ پہنچتا ہے اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ جمعیم موسیقی